ان کا اتحاب فرمایا اور وہ ابھی شبہ سے ویرے اپنی دکان کے سامنے فرسک پر بیٹا ہی تھا کہ انہوں نے خنجر سے وار کر کے اس کو مردار کر دیا اور پھر دوبارے آئے شوری کو تویا پھر خیال آیا کہ شاید وہ مردار زندہ نہ ہو پھر دوبارے آ کر کے اس پر وار کیے اور جب یقین ہو گیا تو وہ سیدھا کھانے میں جا کر ایسے چوہ کے سامنے اپنی شریف کو رکھ دیا کہ میں ایک گستاخ رسول کو ختم کر کے آ گیا ہوں حضراتِ برامی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک پچاس سال کا عرصہ بلکہ زیادہ ست ستن سال کا عرصہ ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ ہے اور پھر مردار غلام محمد کا جانی آیا اس نے پھر توہین کا ایک باب باندھا اور اس نے اپنے دور میں بہت سارے کلمات ایسے کہے جو کہ ناقابل برداشت تھے لیکن انگریز کی سرپرستی تھی اور اس کی سرپرستی میں وہ جگہ جگہ بکواسات کرتا رہا آخر اللہ پاک نے اس سے بھی ان کے کام لیا پھر تھی میں اس کی موت آ گئی اور وہ جا کر کے وہ مردار ہوا اب حالی میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب بھی یہ بارکہ ہوا ہاتھیں تریانویں اخبارات میں ہاتھیں آئے بنوارد میں ہاتھیں اخبار کے اندر شایع ہوئے جرمی میں جو ان کا بیر و چریف تھا اخبار کا اس نے ان خاکوں کی اشار جرمی میں کرائی اب وہ بہت دور بیٹے ہوئے تھے مسلمان یہاں بے قرار تھے شوٹ رہے تھے کہ یا اللہ یہ دوسرے ممالک میں ہم کس طرح پہنچیں کس طرح کریں پاکستان میں یقیناً اگر یہ حرکت ہوتی تو وہ جیل میں ہوتا یا پھر وہ اپنے چفر کردار پر پہنچ چکا ہوتا لیکن وہ سارے لوگ بار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے سامنے واقع ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو بلکل عید دیہات میں قیدہ ہوا اسلام آباد میں تعلیم حاصل کی اور پھر دنیا کی ڈگری لینے کے لیے وہ جرمی پہنچا اور ابھی جون میں وہ فارغ ہو کر کے اس اللہ کے ولی نے واپس آ جانا تھا لیکن اللہ کے ہاں یہ مقدر تھا مسلمان یہ کب برداشت کر سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی توہین ہو اور ایک انسان کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کے لیے میدان میں آنے کا موقع نہ ہو یہ اللہ نے کبھی برداشت نہیں کیا اللہ نے ضرور کسی نہ کسی انسان کو پیدا کیا اور جو ایسے لوگ جب میدان میں آ جاتے ہیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب رسیب ہوتا ہے جو لاکھوں سار بھی بادت کرے خدا کی قسم تو اتنا قرب وہ وصول اس قرب تک نہیں پہنچ سکتا جو محمد الرسول اللہ کی ناموش کے لیے میدان میں جو لوگ آ جاتے ہیں اور وہ قربانی کا بکرہ بند کر کے اپنے آپ کو محمد کی ناموش کے لیے پیش کر دیتے ہیں صدیوں سالوں ہزار لاکھوں سالوں کی عبادت سے وہ پورا بحاصل نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموش پر قربان ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے کہتے ہیں جب غازی المدین سعید رحمت اللہ علیہ کو اس تھانسی کے پھندے کے تختے پر لے جایا گیا اور وہ عیشائی جو تھانسی کا پھندہ گنے میں گالنے کے لیے ورسی کو لے آیا جو گرشم کی اکرسی ہوتی ہے تو غازی المدین نے اس کے ہاتھ سے رسے کو لیا اور اس کو چھوما جب چھوما تو وہ عیشائی کہنے لگا کہ غازی جو جسے سے کو چھوم رہا ہے تیرے علم میں ہے کہ یہ دو مٹ کے بعد تیری روح کو تیرے جسم سے دور کر دے گا یہ رسا تو تیرے تیری موت کا سبب بننے والا ہے تیری روح کو تیرے جسم سے نکالنے والا ہے اور تیرے جسم سے کو چھوم رہا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے خدا کی قسم غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ارے عیشائی ارے کیوں رہے یہ تجھے تُو دیکھ رہا ہے کہ یہ میری روح نکالنے والا ہے تُو میری جگاؤں سے دیکھ میں اس کو اس لیے کیوں رہا ہوں کہ یہ چند لنہوں کے بعد مجھے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہچانے والا ہے میرے آقا میرا انتظار فرما رہے ہیں بخاری رحمت اللہ علیہ میعوالی جیل میں کہہ رہے میعوالی جیل سے جب بار نکلے تو پھر دوست ملکات کے لیے پہنچے ہوئے تھے شاہ صاحب نے اپنے دوستوں کو باقیہ سنایا کہ جس کمرے میں میں جیل میں تھا اس کمرے کا جو نگران تھا وہ ایک بوڑا سپائی تھا وہ مجھے کہنے لگا شاہ جی جس چکی میں آپ کو رکھا جا یہ تھانسی کی سزا ہونے سے پندرہ دن پہلے اس کشوری چکی میں غازی علم الدین شہید رہے ہیں اور وہ دینے لگا بورا سپائی بورا سندری شاہ جی میں نے عجیب باقیہ دیکھا کہ میری جیوٹی تھی کہ میں غازی علم الدین کو نگاہ نہ رکھوں کہ یہ کہیں اپنے آپ کو تھانسی نہ دے اپنے گلے میں اس پرہ نہ فیر دے کوئی پترہ نہ فیر دے کوئی اپنا سنوار کا نارا نکار کر اپنے آپ کو فاسی نہ دے دے یا اپنی توٹی جھے تو میری یہ جیوٹی تھی کہ میں رات کو نگرانی کروں تو میں تھوڑا سگرد پینے کے لیے ذرا اس سے دور ہٹتا تو اس کے اس کوکلی میں جس میں وہ سویا ہوتا اچانی ہوتی تو میں گھر کے مارے دور کر کے اس کسوری تکی کے پاس آتا ایسے تہیں جسم کو آپ تو ہی لگا دی لیکن جب میں آتا تو میں دیکھنا تو وہ نیند میں خراتے مار رہا ہوتا کئی دن ایسا ہوا تو ایک دن میں نے کہا یار غازی تو میرے ساتھ بزار کیوں کرتا ہے تو جب آت روشن کرتا ہے تو میں دوڑتا ہوں پھر تو خراتے مارتا ہے تو وہ کسم اٹھا کے کہنے لگے غازی الرمجی شہید رحمت اللہ علیہ کہ بابا جی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ بوڑے کے ساتھ توقع کروں اصل بات یہ ہے کہ جس دن سے مجھے ان ظالموں نے محمد اربی کی ناموش کی خاطر سزائے موت بھی ہے کوئی رات خالی نہیں جاتی کہ میرے آقا جنابے محمد الرسول اللہ مجھے خواب میں نہ آتے ہوں اور یہ نہ مرماتے ہوں کہ اے میرے بیٹے غازی کبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں محمد اربی حوزے کوسر بھی میری تیرہ انتظار کروں گا اور اب بھی جب تو اس جہان میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ تیری ملقات ضرور ہو جائے جی حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں ابو دعوش شریف میں کہ اداوزے علمیتو فی کبری ہی جب میت کو کبر میں رکھا جاتا ہے بیاتی ہے ملکانے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں فیقولانے اس سے پوچھتے ہیں مر ربک تیرا رب کون ہے پھر سوال ہوتا ہے ما دین تیرا دین کیا ہے پھر سوال ہوتا ہے ما تکون کی اکیہان جناب محمد الرسول اللہ کی شکر اطحر سامنے لائی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ اس پاکیدہ شخصیت کے انتعلق تو کیا سوچا ہے یقین